موسیقی اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج رمضان کی پریپیشن کا ایک اور بلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی خوپ سو پچھلی بار کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ لوگ کو اچھی لگے اچھی لگے تو کمٹ لازمی کرنا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایک اور فریزنگ پروسیس کے ساتھ جو جو چیزیں ہم فریز کر سکتے ہیں جو بہت ایزی لی ہم رمضان میں یوز کر سکتے ہیں اور ہم اپنا روزہ رکھ کے انسان کے اندر ویسے بھی اتنی حمد نہیں رہتے گئے سارے کام پروپل ہی کر سکیں اور بچے چھوٹے ہوں تب بھی اور آپ کے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری ہو تب بھی آپ ایسے کام نہیں کر سکتے ہر دن مدہ تھک بھی جاتا اور دل کرتا ہے کہ اپنے گھر والے کو اچھی اچھی چیزیں بنا کے دیں تو یہ والے کچھ کام ہے جو آپ کر کے رکھ دینا تو آپ خود بھی ایسی ہو جائیں گے اور آپ کے گھر والے بھی ہوش رہیں گے ظاہر ہے ہماری ایک ذمہ داری ہے اپنے گھر کو چلانا ان کو ہوش رکھنا اچھا جو اس کے لیے نا میں نے یہاں پہ لسن لے لیا اور لسن کو اگر آپ ایسی لی چھیلنا چاہتے ہیں نا تو اس کے سارے جووے جونا الگ کر لیں اور اس کو پانچ یا دس سیکنڈ کے لیے مایکرو ویو کر لیں تو مایکرو ویو کرنے سے اس کا چھلکہ خود بہ خود جانے اس سے الگ ہو جائے گا تو آپ ایسی لی جانا اچھے طریقے سے چھلکوں کو یہاں سے اتار سکتے ہیں تو بہت ہی زبدست طریقے اگر آپ لسن کو جلدے سے چھیلنا چاہتے ہیں دیسی لسن اور جو بھی ہو ایسی لی چھل جاتا ہے اس کے بعد ادرک کو اگر آپ شوری سے کٹیں تو ادھی ادرک جانا ویسٹ ہو جاتی ہے تو میں نے ہاں پہ سپون لے لیا سپون کی مدد سے اس کے چھلکے اتاریں جس سے جس چھلکہ اترتا ہے کوئی ہمارا ادرک جانا وہ ریمووو نہیں ہوتا اس سے اب میں جوسر میں تھوڑا سا اوئل لگا لوں گی تاکہ ہمارے جو لسن وہ اچھے سے پس جائے تھوڑا سا پانی بھی ڈالنا پڑے گا اوئل ڈالنے سے اور نمک ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا لسن ادرک کا جو پیسٹ بنا ہوگا وہ حرام نہیں ہوگا وہ لونگ لاسٹک ہی رہے گا تو ادرک کو چھوٹی چھوٹی پیسز میں کٹوں گی کیونکہ یہ تھوڑ سے سخت ہوتی ہے پسنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے ہمیں تو بس یہاں پہ ادرک لسن کا پیسٹ ریڈی تھا اب میں جو ہے نا ان کو اس طرح کی کیوب سیلوں گی ان میں ان کو ڈال دوں گی اور جب یہ فریز ہو جائیں گے تو ان کو میں پلاسٹک بیگ میں اسی بلوک بیگ میں ڈال کے پھر ہی فریز کروں گی دوبارہ سے پھر ہمارے لئے اس کو لکالنا جو ہے نا بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا اس کے بعد میں نے ہری چٹنی بنانی تھی اور اس کے لئے میں اپنے گارڈن میں آگی تھی ساری فریش چیزیں یہاں سے میں نے اتاری ہیں ہر چیز یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے میں نے پودینہ اتار لیا تھا اور اتنی مزے کی حشبوت ہی پودینے کی اور فریش پودینہ ہوگا اور چٹنی جو بہت ہی مزے کی بنے گی اس کے بعد لسن جو ہے نا وہ بھی لگاوا تھا تو گرین جو لسن ہوتا ہے نا وہ میں نے اتار لیا یہ اگر آپ دو سے تین چٹنی میں ڈال دینا تو چٹنی کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے اس کے بعد دنیا کی طرف جا رہی تھی یہاں سے میں نے فریش دنیا بھی لے لیا جو ہماری چٹنی کا ٹیسٹ اور بھی مزے کا کر دے گا اور فریش دنیا ہونا تو کیا ہی بات ہے گھر میں لازمی دنیا جو نا وہ فریش ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ کام آتا ہے ہمارے ڈیلی یوز میں جو نا دنیا بہت زیادہ کام آتا ہے اب اسی جگ کو میں نے نہیں تھا واش گیا کیونکہ میں نے کہا تھوڑا سا درک لسن کا ٹیسٹ جو نا وہ بھی آجائے گا چٹنی میں تو یہ سارا کچھ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا اس کے بعد ہری میرچیں میں نے کافی ساری ڈال دی تھی تھوڑا سی تیکھی چٹنی بناوں گی اس کے بعد تھوڑا سا دنیا گھر پہ پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا وہ ویسٹ ہو جائے گا اس کو بھی چٹنی میں ڈال دوں گی نمک ڈال دیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اور ہماری چٹنی بھی جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکی تھی جو جو میری چیزیں تیار ہو رہی تھے نا تو مجھے اتنا سکون مل رہا تھا نا کیونکہ جب آپ کی اس طرح کی چیزیں ریڈی ہو جائے نا تو آپ کو بڑا سکون ملتا ہے کہ آپ کا سب کچھ ریڈی ہے اور بس آپ نے جانا رمضان کے روزی جانا سکون سے رکھنے ہیں ہمت اللہ تعالی دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہمت نہیں ملتی ہمت اللہ تعالی دیتے ہیں پر یہ کام جو ہوتے ہیں نا یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں اگر آپ کر کے رکھ لیں اس کے بعد میرے پاس نا بہت زیادہ ہری مرچے پڑی بھی تھیں تو میں نے کہا ان کو میں ویس نہیں ہونے دوں گی تو میں نے بس اس میں آلیو آئل تھوڑا سا نمک ڈال دیا جس کے وجہ سے ان کو اگر پیس بنا کے رکھ دیں تو یہ حراب نہیں ہوگا تو اس کو بھی میں نے پیس بنا کے اس کو بھی ایک جار میں ڈال کے رکھ دیا جب ہنڈی مغیرہ بنانی ہو تو ایک چمچ نکال کے ڈال دو تو ہنڈی ہماری ریڈی ہو جائے گی اور ویسے بھی صورت مرچوں کے جگہ اگر آپ سبز مرچے یوز کریں تو یہ صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد باری آتی ہے گریوی کی گریوی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے میں نے کل سے جو نا یہ بھی لوگ کلک ہے تو کل کے بعد جب میں نے ہنڈی بنانا سٹارٹ کی اندر یقین کریں ایک منٹ کے اندر میں نے ہنڈی بن گی اور بغیر کسی میس کے ایک ہی دن میں نے سارے پیاز وغیرہ سب کچھ گریوی بنا لی تھی تقریباً میں نے چھ سات بڑے بڑے پیاز لے لیا تھے ان کو چھ سے میں نے گریوی بھی نہ لیا تھا اور وائٹ اونین کبھی نہ لیں کبھی بھی نہ لیں مجھے بالکل پسند نہیں آئے وائٹ اونین میرے ہسمنٹ کو بولا بھی تھا نہیں لانے پر فیلحال وہ لے آئے ہیں اب میں ان کو ویس نہیں کر سکتی تو یہاں پہ میں نے تقریباً تین کپ گریوی بھی بنانے لگی تھی تقریباً پانچ سے چھ ہنڈیو کے آپ اپنے حساب سے بنا لیں آپ کے گھر میں کتنی یوز ہوگی تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا تھا انین اور اس کو تھوڑا سا براؤن کروں گی اور یہ براؤن ہونے کا نام بھی نہیں تھا لے رہا پھر میں نے کیا دو سے تین دانے چینی کے ڈالے پھر ہلکا سا براؤن ہوا تھا تو پھر میں نے باقی کا پروسیس جاری کیا تو میں نے کہا جب تک وہ براؤن ہوتا تو میں اپنا مسالہ جو ہے گھرم مسالہ اس کو پیس کے رکھ لوں جو بہت ہی امپورٹن کام ہے کیونکہ پیسہ اور مسالہ اگر آپ ہنڈی میں ڈالیں تو ہنڈی کا ٹیسٹ مزے گا رہتا ہے اس کے بعد سا سا کچن ساف کر رہی تھی سا سا برتن واش کر رہی تھی تاکہ اس سارے پروسیس میں میرا کچن گندہ نہ ہو کوئی بھی میس اس طرح کا نہ ہو کے بعد میں مجھے دیکھ کی چکر آنے لگے تو ساتھ ساتھ ساف کر رہی تھی اس کے بعد بیسن میرے پاس کم ہے پر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی پکوڑا مکس کی ریسپی مطلب پکوڑے میں جو جو چیزیں ڈالتی ہیں تو گرم مسالہ سکھا دنیا کٹیویں مرچے لال مرچے اور اجوائن تھرسی ڈال کے نمک ڈال کے میں نے یہ پکوڑا مکس ریڈی کر لیا ہے جو دس دنوں کے لیے بنتا ہے تو اب میں اگر بیسن لائی بھی دس دنوں کا بناوں گی پھر نیکس دس دنوں کا اس طرح سے ہمارا بیسن میں نہیں حراف ہوگا اور ہم ایزی لے جوانا بنا سکیں گے اپنے پکوڑے تو اس کے بعد جو میں نے یہاں پہ نمک ڈال دیا تھا پیاس کے اندر اور تھوڑا سا در کلسن کا پیسٹ اب یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون گرم مسالہ کے ڈالے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے سکوٹی مرچوں کا ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون حلدی کا ڈالا ہے تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالی ہے اس کے بعد دو ٹیبل سپون لال مرچ پاودر جوانا وہ ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے میں بھول لوں گی تقریباً پانچ سے دس منٹ لگے تھے مجھے بنائی میں کیونکہ مرچے جوانا اچھی طرح سے پک جائیں اس کے بعد جو میں نے پیسٹ بنائیا تھا ہری مرچوں کا وہ بھی ڈال دیا تھا کیونکہ مجھے مرچے کام لگ رہی تھی اور اس کو بھی میں نے اچھے سے مکس کر لیا اب میں نے یہاں پہ ساتھ سے آٹھ ٹوماتر گرائنڈ کر لیا تھے ان کو بھی اس کے اندر ایڈ کر کے پھر اس کو اچھے سے پکایا تھا اچھا جی اب اس میں ہر چیز ہے اگر آپ نے سبزی بنانی ہے تو گریوی کا ایک پیس لیں اس کے اندر سبزی ڈال دیں آپ کی ہنڈی تیار ہے ویسے بھی رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ بیزی ہیں ظاہر ہے بندے کو بہت سے ذمہ داری ہوتی ہیں آپ اپنی پوری ہنڈی ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی پروسیس ہے یہ مجھے اپنے سارے رمضان کی پروپیشن میں سب سے اچھا پروسیس یہ لگ ہے تو اگر آپ کو اچھا لگ ہے تو کمٹ لازمی کرنا اس کے بعد باقی کا بچہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا کیونکہ میرے باست اتنا کچھ پڑا نہیں تھا جس کے اندر میں فریز کرتی نیکسٹ ڈے تھا اور میری جو ساری چیزیں تھی ساری میں نے جو فریز کیوئی تھی وہ فریز ہو چکی تھی تو میں نے کہا ان کو نکال کے پلاسٹک بیکس میں ڈال دوں تاکہ میری لئے نکالنا بہت ایزی ہو جائے ان میں ڈالنے سے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو بار بار چھوری سے اور بار بار میلٹ نہ کرنا پڑے بس پیکٹ نکالا اور چیز نکال لیں اب یہ دیکھیں میرے گریوی کی پیس بھی ریڈی تھے بہت ایزی لی جوانا ہم اپنے ڈیشیز جوانا وہ ریڈی کر لیں گے تو یہ تقریباً دو پیکٹس میں آگئی تھی تقریباً دس گیارہ دن میرے نکل جائیں گے اس کے بعد میں نیو بنا لوں گی فریش بنا لوں گی بہت زیادہ پورا منت نہیں ظاہر یہ والی چیزیں یوز ہو سکتی اور پھر جوانا بعد میں بندہ بنا لیتا ہے تو یہ بھی اس طرح سے ریڈی تھے ان کے میں نے تھوڑ تھوڑ بڑے پیس کاٹ کے رکھ دیئے تھے اور ان کو بھی پلاسٹک بیگ میں ڈال دیا تھا دو بچ کے تھے ان کو میں نے پلیٹ میں ڈال دیا تھا ادرک لسن کا پیسٹ بھی ریڈی تھا جن کو میں نے کیوپ اس میں سے نکال کے جانا میں نے ان کو بھی زیپ لوگ پیک میں رکھ دیا تھا تاکہ میرے لئے نکالنا اسی ہو جائے اور بہت ہی پر فیکٹ لیے میرے سارے کام ہو گئے تھے hope so آپ لوگوں کو اچھے لگے گا میری ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک لازمی کرنا کمنٹ کر دینا کمنٹ سے مجھے پتا چلتا ہے کون کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور کہاں کہاں سے دیکھ رہا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اور hope so آپ نیکس ویلوگ جانا میں اس سے بھی اچھا بنانے کی کوشش کروں آپ سب کی دعائیں چاہیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ